یا ایوہ مزمیلو یا ایوہ مزمیلو یا ایوہ مزمیلو یا ایوہ مزمیلو اعوذ باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد بے اعداد المزمیل و الخصائص دوستو آج کی ویڈیو مشتری کے بارے میں ہے جسے جوپیٹر کہا جاتا ہے اور یہ سیارہ بارہ سال میں آسمان کے گرد اپنا ایک چکر لگاتا ہے اس سیارے کو عزت سے مال سے دولت سے ارنامی سکیموں میں جیت سے منصوب کیا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو کہ انامی سکیموں میں حصہ لے دیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت ہمیں شارٹ کٹ رسے سے مل جائے تو سیارہ مشتری کی ساتھوں کو اور اس کی قوت کو دیکھا جاتا ہے لیکن فروری میں یہ سیارہ اپنی گردشی دور سے گزر رہا ہے اس گردشی دور کو حبود کہا جاتا ہے اور درجہ حبود پر سیارہ مشتری جدی میں جب داخل ہو اور اس کے پندرہ درجے پر ہو تو اس کو حبود ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک نحس ترین درجہ پر اب اس سوران میں انعامی اس کی اموم حصہ لینا آپ کے لئے فائدہ من ثابت نہیں ہوگا خاص سور سے برجہ قوت سے متعلق افراد اور برجہ خوت سے متعلق افراد انعامی اس کی اموم حصہ نہ لیں تو زیادہ اچھا ہے اور یہ درجاتی دور اس کا شروع ہو رہا ہے دو فروری کو سترہ بچ کر سنتیس منٹ پر اور سات فروری کو اس کا اختتام ہو رہا ہے نو بچ کر بیالیس منٹ پر لہٰذا اس سوران میں آپ دوست چاہے آپ کا برج کا تعلق کسی سے بھی ہو کسی بھی برج سے ہو کسی کو رقم دینے سے ادھار دینے سے گریس کریں اور کسی سے ادھار لینے سے بھی گریس کریں اور اس سوران میں دی گئی رقم واپس نہیں ملے گی اور اگر کسی کو سے آپ نے رقم لی تو آپ سے واپس نہیں دی جائے گی بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا سیارہ مشتری کا یہ حبوتی دور نہایت ہی پریشان کن حالات پیدا کر سکتا ہے خاص سور سے برجہ قوس برجہ حمل اور برجہ اسد سے مطالق افراد کے لیے بھی اس میں اس نرمیان میں جمعہ رات آئے تو بھی آپ نے یہی صدقہ دینا ہے اور اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست چاہے اس کا تعلق کسی بھی برج سے ہوں وراثتی جائدات کا کوئی بھی مقدمہ یا پنچائت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے بھی باز رہے اس کو اس میں ہار ہوگی تو لہٰذا آپ کو حبوت مشتری سے مطالق یہ احتیاط بتا دی گئی ہیں اس دوران میں آپ نگینہ پکھراج کا ہرگز سمان نہ کریں یہ مشتری سے منصوب ہوتا ہے زرد اکیق بھی مشتری سے منصوب ہے لہٰذا ایسا کوئی بھی نگینہ جس کی رنگت پیلی یا زرد ہو وہ آپ نہ پہنے اگر آپ نے پہنے چونکہ مشتری آپ کا تو پہلے ہی حبوت کی حالت میں ہے برج جدی کے پندرہ درجہ پر اب یہ وہ وقت ہے جب کہتے ہیں یہ نگینہ اس کو راست نہیں آیا اگر آپ نگینہ پکھراج پہنیں گے تو آپ کے پاس جو بچا کچھ عمال ہے وہ بھی چلا جائے گا اور اس کی نغوست آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گی لہٰذا دوستوں سے کہا جائے گا کہ وہ یہ نگینہ نہ پہنے اور اگر کسی دوست نے پہلے سے نگینہ پہنا ہوا ہے شرف کے وقت میں اس کو شرف بارہ سال بعد آتا ہے تو وہ پہنے رکھیں اس کو فائدہ دیں گے اور اگر کوئی دوست مطمئن نہ ہو تو دو فروری کو یہ نگینہ اتار بھی سکتا ہے اور جب یہ اس کا حبوتی درجہ گزر جائے تو پھر وہ پہن سکتا ہے لہٰذا برج جدی والے بھی موتات رہیں گے کیونکہ ان کے برج میں اس سیارے کو زوال ہو رہا ہے اس زوال سے بچنے کے لیے برج جدی سے حامل افراد بھی صدقہ خیرات کریں گے اور وہی صدقہ خیرات ہے اور اگر آپ ہر برج سے متعلق یعنی آپ کا برج کوئی بھی ہے اور آپ صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اس نحوصت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ آپ اس کی نحوصت سے محفوظ رہیں گے اور پھر جب یہ اس حبوتی دور سے گزر جائے تو اس کے بعد آپ اس نگینے کو پہن لیں اور اس سوران میں آپ مشتری سے منصوب سلام کا بھی ورد رکھیں السلام علیکم یا بخرائیل یہ آپ ورد رکھیں السلام علیکم یا بخرائیل کیونکہ سیارہ مشتری پر جو ملائکہ ہیں موجود اور جن سے منصوب یہ کام ہے کہ عزت کا مال کا دولت کا اور اس کی مو کا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں اسی اسم آدم کی جو کہ مشتری سے منصوب ہیں تو آپ اور اس زمین اس کی زمین زردرنگ کی ہے مشتری کی تو لہٰذا وہ جب سب نحس ہو جائے گا اور آپ بھی اس سلام کا ورد کریں اور اس سے منصوب جو اسم آدم ہے اس کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نحوسہ سے ہر پریشانی سے مصیبت سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے اور آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمیٹس میں معلوم کر سکتے ہیں اور فون کالز کرنے کا وقت صبح دس سے اور دوپیر ایک بجے تک ہے اللہ حافظ